نمشکار دوستوں اگر آپ بھی اپنی ہتیلی کا فششڑ کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں چالیس فرش ان کی اومر ہے سوال تھی کوٹ کے چلی کی چکر سے کب ان کو مقتی ملے گی اور جیورن میں پریبار میں کوئی سمیں سے چل لئی ہے تو کب کس پر ختم ہوں گی تو دیکھیں آپ کے ہاتھ میں میں سب سے پہلے دیکھ پا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کے ایس آؤل اٹھاتے ہیں دیکھیں آپ ماننے کے چلے کہ آپ کے ہاتھ میں بندھنیوں کا لگا ہوا ہے کیوں لگا ہوا ہے دیکھیں اگر آپ کا جنمی یہاں پر ہوا تو جیورن دیکھا کو ایسے جانا چاہیے تھا اس پرکار سے جسوڑا میں نے غلط بنا دیا جیورن دیکھا اس پرکار بھی جا سکتی تھی لیکن آپ کے ہاتھ میں میں کیا دیکھ پایا کہ جیورن دیکھا یہاں تک بلکل یہاں تک آدھی عمروں تک بندی ہوئی ہے کس سے مستشک شریکھا سے اور یہ کب کھلی ہے یہ کھلی ہے یہاں پر آ کر یہاں پر آ کر بھی بعد میں دھندلی پڑ گئی ہے تو مان سکتے ہیں کہ آپ کے جیورن میں جو سفلتہ لیٹ ملے گی پائیوارک سمسیہ جیورن میں 100% رہی ہوں گی آگے بھی رہیں گی اور بہت سالوں تک یہ آپ کو پریشان کرنے والی ہیں اور دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آج کل کے لوگوں کو ان پامشت کے پاس یا پھر ان اشترلوگ کے پاس جانا پسند ہوتا ہے جو ان کے بارے میں اچھا اچھا بولتے ہیں لیکن میرے کیس میں ایسا نہیں ہے جو مجھے دکھ رہا ہے میں بھی بولوں گا تو آپ کے کیس میں دیکھ پڑا ہوں ابھی آپ کو بہت لمبے سامنے تک ان سمسیہوں کا سامنا اور کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی جیورن رکھا بہت لیٹ جا کے الگ ہوئی ہے جب جیورن رکھا ستنطر ہو جاتی ہے تو جیورن بھی ستنطر ہو جاتا ہے مان سکتے ہیں پائیوارک سمسیہوں سے مکت ہو کر اپنا جیورن سوائم جینا شروع کرتا ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ جو ستی ہے کافی لیٹ آ رہی ہے مان کے ساتھ میں دس ورش آپ کو اور لگ سکتے ہیں لیکن دیکھیں گھفرانہ تو بلکل بات نہیں ہے کیوں نہیں گھفرانہ ہے کیونکہ ہر چیز کے ریمیڈی ہوتے ہیں ہر چیز کے اپایا ہوتے ہیں میں اگر آپ کو اپایا دوں گا ریمیڈی دوں گا وقت ریگلور کریں گے چھلا ملے گا تو بس یہی چیز رہ گی اپایا اور ریمیڈی آپ کو ریگلور کرنے رہیں گے تب ہی آپ نے جیونے پائی ورک سمجھوں سے مکت ہو پائیں گے لیکن فلال ابھی آپ کو لمبے سمجھے تک دیں کیونکہ آپ کی جیون دیکھا ہے پچاس میں ورش سے کھلی ہے تو لمبے سمجھے کے بعد بھی آپ کو دکھت و بریشانی کو سامنا کرنا پڑے گا بعد میں کو کہیں جا کے مکتی ملے گی اس کے ساتھ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو آپ کی جیون دیکھا ہے انتہ میں آ کر بھی بڑھاپے میں ٹوٹ گئی ہے یہ آپ کو پائی ورک سمجھوں کے ساتھ سواست میں خرابی اور جیون دیکھت پریشانی لگی رہ گی بڑھاپے میں بھی کیونکہ جیون دیکھا دھنڈلی پڑ گئی ہے انیلیس شروع کرتے ہیں دیکھیں آپ کے ہاتھ میں شکر پروت پر دو سے تین آڑی ریکھا ہے یہ آڑی ریکھا دیکھتی کو پائی ورک سمجھے 100% دیتے ہیں لیکن شکر پر یہ جو پاری ورک سمجھ ساتھ دکھ رہی ہیں اس کے اپائے ہوتے ہیں ہم آپ کو وائپ پہنچا دوں گا اپائے پہنچے اپائے اگر ریگلو کریں گے تو بہت بڑا فائدہ آپ کو جیل میں ایک نکو ملے گا تین سے چار سال کے اندر اپائے ریگلو کرنے پر آپ کو اپنی قسمت ایوان اپنا اچھا سمجھ آتا ہے دکھ جائے گا قسمت بدلتے وقتی قسمت بدل جاتی ہے ریکھاؤں میں بڑے بڑے چینجھ آتے ہیں سیدھی کھڑی دیکھائے بھی ہیں تو لانگٹر انویشمنٹ سے بڑا فائدہ ہے لمبے سمجھ لے انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی شوب سمجھ آپ کے لئے جیون میں رہے گا لمبے سمجھ لے کہیں بھی کس پکار بھی انویشمنٹ کریں بڑا فائدہ آپ کو جیون میں 100% ملنے والا ہے شکر جو ہے بڑی اوستہ میں ہے تو ٹرینڈ کے ساتھ آگے بڑنا ٹیکنولوجی کس کرنا برانڈیٹ کپڑے پیاننا چندر پر آئیں گے چندر بھی اچھی وستہ میں تو اس تھی جاتے کا سممن بڑھی آ رہیں گے من میں شانتی ہونا بھاونا کنٹرول میں رہنا سوا بھاو میں چیتلتا چنچلتا پایا جانا اور ندی تلاب جھرنے سمندر کنارے بیٹھ کے وقتی جن میں شانتی ہونا ایسی جو شب چیزیں وقتی جن میں ہوتی ہیں جو منگل ہے منگل بھی اتما ہے اس پر کوئی بھی آڑی ٹیڑی ریکھا نہیں ہے تو دیکھئے کوٹ کچھری کے معاملے کر رہیں گے تو جائے دن نہیں چلیں گے اور دیکھئے یہاں پر ایک شانترول ہنٹا یوگ کا نرمان ہوتا ہے یہ یوگ جب ہوتا ہے تو وقتی کے دشمن اپنے آپ ہی فی کے پڑھ جاتے ہیں اور وقتی کوٹ کچھری کے معاملوں بھی جہی ہو جاتا ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ یوگ نہیں ہے اور منگل بھی آڑی ریکھا ہے پیتک سمپتھی ملنے میں دکھت یا پھر گھر پریوار والوں سے دکھت جو آپ کی کیس جن میں چلی رہی ہے اس میں آپ کو کوٹ کچھری کے کیس جیتنے کے لئے کوئی بھی ابھی میں شوپین ڈام نہیں دیکھ پا لگو کہ یہ بھی آت کی رکھا ہے اسی نہیں ہے کہ آپ کوٹ کچھری کے کیس جیت پا ہے تو یہی آپ کے ہاتھ میں رہے گی باقی ابھی آپ کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو لمبے سمیے تک کے لئے کافی ابھی آپ کو سنگر شور کرنا پڑے گا اور جیون میں اچھی درکی پانے کے لئے انتظار کرنا پڑے گا اپنے چاروں طرف کتنا بھی دوا باج ہے کتنا بھی سنگر شہدہ اکتی نیگٹیو کبھی نہیں ہوتا ہے یہ چیم آپ کے ہاتھ میں دیکھ پا رہا ہوں یہاں پر اندرل ہی منگل پڑے گے منگل لکھا سندر ہے اس پرگر کی منگل لکھا اکتیو دھردیما کا آشیرواد دیتی ہے کھیتی کنسٹرکشن پروپرٹی ڈیلنگ جیسے کارکر کے چھلا ملے گا آپ کو اپنے جیون میں اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں گے جو اندرل ہی منگل ہے بڑیا تو یہ دکھاتا ہے فیزیکل اینرڈج یعنی شارک شمتہ بکتی کی اندر کتنی شارک شمتہ کیسی رہ گی تو بڑھا پہ میں شریر ساتھ دے گا بڑھا پہ میں بھی آپ مان کے چلیے گا شارک شمتہ سے کوئی سمجھے نہیں آئے گی گسے پر پورا کابو رہے گا بڑھا پہ میں ہونا ایسی چیزیں رہیں گی جو ہردہ رکھا ہے وہیں بھی گروہ کیور جا لیے دیکھیں ہردہ رکھا گروہ کیور جاتی ہے تکی جنہا دان دکھشنا کرتا ہے دھرم کرم جیسے کارکردہ ہے لوگی آگرمندد کرتا ہے اور سما سیوہ دیکھئے میں ہر ویڈیو میں دان دکھشنا کو جور کیوں دیتا ہوں میرے بہت سارے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ سمجھیا کوئی بھی ہو سمجھیا کوئی بھی ہو آپ پھائی کے نام پر دان دکھشنا ہی بتاتے ہیں کیوں بتاتے ہیں دیکھئے دان دکھشنا ایسا کار رہے ہیں کہ اندہ دان ہوتا ہے مہا دان ہوتا ہے بستردان ہوتا ہے بہت سارے دان ہوتا ہے تو یہ دان دگر کریں گے تو ستکرم بڑھیں گے آپ کی جو برے پیڑ نام ہیں برے کرم ہیں ان کو یہ بھاری پڑھے گا پونے کا گھر بڑھے گا کوئی بلا کے دان جیسا کار رہے اگر آپ کرتے ہیں تو ہر سمجھیا کا یہ سمجھان ہوتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بیماری کا چھوٹی چھوٹی پیسک سمجھیا کا چھوٹی سے چھوٹی پیوک سمجھیا کا ہر سمجھیا کا سمجھا کا سمجھان یہ ہے کہ ستکرم کرو کرم کو بدھرمان کر چلو بڑے علام ملے گا آپ کو اپنے جیون میں اس لئے میں ہر ویڈیو میں ہر سمجھیا کے لئے دان دکھنے جیسے کار رہے کو زیادہ دوڑ دیتا ہوں میں خود بھی کرتا ہوں کیونکہ پرواب ملتا ہے شنی پر یہ سندر سی بھاگ گرے کھا ہے تو آپ کو بھاپے میں نورمل پیسے کا آگمن سنتان کے دوارہ سنتان کا لائک نکلنا یہ چیز دکھاتی ہے باقی شنی دیو کی ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی بڑا نقصہ نہیں رہے گا یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں سورے کھا بھی نورمل سی ہے تو دیکھئے یہ دھندلی پڑ رہے ہیں میرے کو ایسا لگ رہا ہے یہ اوجھل ہو رہی ہیں تو شنی دیو اور سورے دیو دونوں کے آپ کے ہاتھ میں نیگرٹیو عوستہ میں ہیں یہ تھوڑے دبے ہوئے ہیں یا پھر مان سکتے ہیں یہ اس عوستہ میں نہیں ہے کہ جس عوستہ میں آپ کو آ کر فائدہ پہنچا سکیں تو اس کے پر بھی آپ کو اپائے پہنچا دوں گا ریگولر کریں گے تن من سے اپائے کریں گے دھیان سے کریں گے اور دان درشنے سے کارنے بھی کرنے پڑیں گے تب ہی جا کے اپنے جیو میں بڑی سوالدہ اور جت کر پائیں گے اب یہ سمجھ سے ہے کیوں سمجھ سے ہے بدھ پر ایک دھندلی سی رکھا ہے ہاں پر بھی دھندلی سی رکھا ہے ہاں پر بھی دھندلی سی رکھا ہے یہ تینوں پروتوں کو یہ اس کے پراب کم کر رہی ہیں ان کو نیگٹیو عوستہ میں ڈال لیں یہ کہیں نہ کہیں دکھ پریشانی میں آپ کو دھندلی سی رکھیں گے تو دھیان دکھیں گے یہ آپ کو تھوڑا بہت پریشان کریں گے اس کے بھی اپائے رہیں گے ضرور رہیں گے بدھ بڑھیا تو بانی پر پورا کنٹرول بیاپر ایک شمتہ بڑھیا ہونا اور اپنا کمائے پیسے کا بھڑاپے میں صدیب اپیوگ ہونا یہاں پر دیکھیں گے دھنوشہ کاریخہ بنگی تو سمجھ سمجھدار ہوتا ہے صحیح سمجھ پر پر کسی چھوٹی بڑھ رہی ہے اپنا کسی چھوٹی بڑھ رہی ہے کسی چھوٹی بڑھ رہی ہے پیسے کا منیجمنٹ پیسے کا اپیوگ کتنا پیس اپنے پاس ہونا کتنا کسی کو دینا کتنا انیمشمنٹ کرنا یہ سب سے ہم دکھ کر سکتے ہیں کسی چیز کا دورا اگان مت رہی ہے کوئی بھی کام کرنے چلیں تو اس کا پورا اگان ہونا چاہیے implement اسے تبی کیجئے گا باقی بات کو دوا کرنا میں میں بیچے نہیں ہونا ہربڑا اٹھونا دماغ میں یہ سچی ہوسکتی ہے اس کا دہن نہیں کریں پارٹنرشی پر پارٹنرشی پر پیسس ناکرات اچھا رہے گا ہاتھر ایکھا کو دیکھیں گے ہاتھر ایکھا سے دو تین ایکھا اس پکاڑ ڈیکل رہی ہے یہ ماں باب کی سیوہ اور کرمت پکرتی کو دیکھاتی ہیں ایک تیزیون میں مہنت کے کام کرنے سے کبھی پیچھے نہیں دیتا اور اپنے ماں باب دوارا اور اپنے ماں آپ کی پونھ سیوا کرتا ہے یہاں پر یہ ریکھا ہے آپ کو emotional hurt عشتداری میں ترو سے دھوکا over expectation سے دھوکا health issues بڑھاپے میں سمجھ جا کل بلا کے یہ ادھر رکھا بکتا ہوں کافی طرح سے پرشان کر کے تو اس کے بھی اپایا دیں گے جو آپ کو اپایا دے دوں گا وات آپ کی main lines جو آپ کی main سمجھ سا ہے وہ ہے جنب یہاں ہوا جیون نے کھائنے کے لئے یہ حصے میں جیون نے کھائی ہے اس پر بھی یفکے سائن بننے ہوئے ہیں تو بہت سمجھ سے آپ کو آگے بھی رہنے والی ہے مان سکتے ہیں پچاس ورش کی آباد یہ جیون نے کا کلتوی پرتیت ہو رہی ہے تو اسے اس کے آس پاس ہی آپ کو جیون میں بڑا فائدہ ہوگا اس کے بعد بھی بڑھاپے میں آپ کو سواس ریٹ سمجھ سا رہیں گی کیوں رہیں گی کیونکہ جیون نے کا آپ پر ہلکی پڑ گئی دھنلی پڑ گئی ہے پر جیون نے کا میں دم نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو سواس کا خازن رکھئے گا بڑھاپے میں آپ کو سمجھ سے رہ سکتی ہے بھاگ گئے لکھا ہے لیکن رہوں کے چتر سے نکلی ہے اچھانک دھنلاب ہونے کے سنکت ہاتھ میں پورے پورے ہیں سٹاک مارکٹ لٹری سٹاک مارکٹ لٹری سٹے سے بڑے فائدہ ہو سکتے ہیں تو دھیان نکھئے گا ان چیزوں میں آپ کا بھاگ گئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جوا کھلنے سٹارٹ کریں لیکن سٹاک مارکٹ میں انویسٹمنٹ کیجئے آپ کو فائدہ ملے گا تو میں نے آپ کے ہاتھ کا انیلسس پورا کر دیا آپ کے پام کے لئے ڈے دھی کہ مجھے آپ کو کس کی چیز کے اپائے دینے یہ جو بندھن یوگ لگا ہوا ہے ہاتھ میں جو آڑی دیکھا ہے اس کے اپائے دینے تینوں پر دندلے ہیں یہ اچھی وستہ میں نہیں ہے اور یہ پائے دیکھا تو ان چاروں پچھو چیزوں میں آپ کو اپائے دوں گا تو ان چاروں پچھو چیزوں میں آپ کو پائے دوں گا اور یہ چیز رہے گی ویڈیو دیکھنے کا ترند بہت آپ لکھ دیجئے گا کہ آپ مجھے ان چیز کو پائے دے کیونکہ میرے پاس دیلی بہت سارے لوگ آتے ہیں ہاتھ دکھانے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کس کو کون چھو پائے دیں تو آپ کو لکھنا رہے گا کہ آپ مجھے ان چیز کو پائے دیں گے تو میں آپ کو سارے اپائے دلن پہنچا پاؤں گا یہ چیلے گی ابھی آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں ابھی سنگرش ہے سفلتا ہے ملے گی لیکن سنگرش کے بعد ہاتھ میں دو دو جیوان دیکھا ہے لیکن یہ وقتی وہ بہت جیدہ کنفیوز کرتی ہے جو اس لی جیوان دیکھا ہے یہ ہاتھ پر آکر بڑھاپے میں دھنڈلی پڑ گئی تو بڑھاپے میں سواس کی سمسے آپ کو رہے گی ابھی آپ کو سنگرش لمبا جائے گا ابھی تھوڑا اور سنگرش لمبا ہے اگر آپ کو میرے کسی بات کو پر لگتا تو معافی چاہتا ہوں لیکن جو چیز ہے جو سچ مجھے دکھ رہا ہے وہ میں ہاتھ میں بولنا پڑے گا ابھی آپ کے ہاتھ میں دیکھیں جیدہ کھرابی تو بلکل نہیں آنے والی جیون میں بڑی اٹھا پٹک نہیں آئے گی لیکن جو سنگرش کر رہے ہیں وہ کنٹینئر رہے گا ابھی ترقیہ ابھی رہت کی ساس نہیں دیکھنے کو ملے گی آپ کے ہاتھ میں بڑھاپے آپ کے ہاتھ میں بڑھاپے میں سنتان دورہ سیوہ ہے بڑھاپ اچھا جائے گا سواست کا بس کھا جان رکھے گا یا پھر پریوار سے لیٹی یا پھر کوٹ کچھے کی ماملوں میں آپ کو لمبا کھشنا پڑے گا تو اسی لئے گی لیکن اگر اپائے کریں گے تو اچھا ہلا ملے گا اپائے جو آپ کو دوں گا آپ کو ریگلالی کرنے رہیں گے پھر دیکھنے کہ آپ کے سارے سوالوں کے جب مل گئوں گے اپس کے باز بھی کوئی ڈاوٹو کوئے جائے تو آپ مجھے پرسنلی بارت سے پوچھ لے چلی جو سو ملنے تینکلی وڈیو میں تباکلی جا ہن جا بارت